تین سالے بھائی ایک بزرگ کا گزر ایک گاؤں میں ہوا وہاں انہوں نے ایک ہی طرح کی تین خبریں برابر برابر بنی ہوئی دیکھی ان پر یہ اشار لکھے ہوئے تھے پہلی خبر پھر تھا جس کا ترجمہ یہ ہے وہ شخص زندگی کا عائش کیوں کر حاصل کر سکتا ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ خالق دو جہاں ضرور سوال کرے گا اگر اس نے مقلوق پر ظلم کیا ہو تو اس سے بدلہ لے گا اور اگر نیکی کی ہو تو جزا دے گا دوسری خبر پر یہ اشارت ہے ترجمہ وہ شخص زندگی کی لزت کیوں کر پا سکتا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ اسے اچانک موت آ جائے گی اس کا وسیع ملک اور رونق سلب کر لی جائے گی اسے خبر میں ٹھکانا ملے گا جہاں اسے رہنا ہے اور تیسری خبر پر یہ اشارت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ شخص زندگی میں لزت عائش کیسے حاصل کر سکتا ہے جو ایسی خبر کی طرف جانے والا ہے جو جوانی کو بوسیدہ کرنے والا مقام ہے بہت جل چہرے کی آپ وطاب زائل کر دینے والا اور جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کرنے والا ٹھکانا ہے انہوں نے گاؤں کے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ میں نے آپ کے یہاں یہ عجیب چیز دیکھی اور تینوں خبروں کے سلسلے میں بات کی انہوں نے جواب دیا ان خبروں سے زیادہ حیرتناک خبروالوں کی حالات ہے اور واقعہ سنایا یہ لوگ تین بھائی تھے ایک امیر دوسرا تاجے تسرا زاہد زاہد کی موت کا وقت خریب آیا تو اس کے دونوں بھائی آئے اور صدقہ کرنے کے لئے اپنی خیمتی دولت دینے لگے مگر زاہد نے انکار کیا اور کہا اس کی مجھے حاجت نہیں مگر میں ایک وائدہ کرانا چاہتا ہوں جس کے قلافت ورزی نہ کرنا دونوں بھائیوں نے پوچھا وہ کیا ہے زاہد نے کہا میرے مرنے کے بعد مجھے غسل کفن پہناو اور نماز جنازہ پڑھ کر کسی بلند مقام پر میری خبر بناو اور میری خبر پر یہ اشار لکھ دو وہی جو تمہیں پہلی خبر پر نظر آئے اس کام سے فارغ ہو کر میری خبر پر برابر آتے رہنا شاید اس سے تمہیں نصیت ہو اس بھائی کے اندقال کر جانے کے بعد بقیہ دونوں بھائیوں نے وسیعت کے مطابق ہر کام سر انجام دیا اور وہ بھائی جو مسنت عمارت پر تھا روزانہ اپنے زاہد بھائی کے مزار پر جاتا اور لوہ مزار پر پڑھ کر روتا ایک روز وہاں سے واپس جا رہا تھا اتنے میس نے خبر کے اندر کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سونی جس سے اس کا دل دہل گیا مگر کیا کر سکتا تھا سہماں ڈرا ہوا گھر لوٹ گیا شب میں بھائی کو خواب میں دیکھا پچھا کہ کل تمہاری خبر سے کیا چیز گرنے کی آواز آئی تھی اس نے جواب دیا وہ لوہے کا کوڑا گرنے کی آواز تھی اس وقت مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ فلا مظلوم کی تم نے دیکھتے سنتے مدد کیوں نہیں کی اس بات کا امیر بھائی کے دل پر یہ اثر ہوا کہ صبح ہوتے ہی اس نے تیسرے تاجر بھائی کو طلب کیا اور کہا مروم بھائی نے اپنی خبر پر جو اشار لکھوائے تھے وہ میرے ہی لئے تھے میں تم کو اور تمام حاضرین کو گواہ بنا کر اہد کرتا ہوں کہ اب میں عمارت سے سب دو شوکہ صرف عبادت میں وقت گزار دوں گا چنانچہ درویشی اختیار کر لی جنگلوں ویرانوں کو اپنا لیا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت بھی خریب آپ پہنچا اس لمحے وہ ایک چرواہے کے پاس تھا جس نے اس کے بھائی کو اطلاع دی وہ آیا اور گزارش کی بھائی کو کوئی وسیعت کرو اس نے کہا میرے پاس مال و دولت تو ہے نہیں جس کے لئے وسیعت کروں لیکن میں تم سے ایک اہد لینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں مر جاؤں تو مجھے بھائی کے پہلو میں دفن کرنا اور میری خبر پر یہ اشار لکھ دینا اور وہ اشار بتائے جو تم نے دوسری خبر پر دیکھے اور یہ کر لینے کے بعد تین روز تک برابر میری خبر پر آ کر دعا کرنا شاید اللہ تعالی مجھ پر رحم فرمائے اس کے بعد اس دوسرے امیر بھائی کا بھی انتقال ہو گیا اسی طرح تسرے بھائی نے وسیعت کے مطابق ہر کام کیا اور روزانہ خبر پر جاتا تسرے دن پھر حضر معمول خبر پر گیا خوب رویا اور دعا کی لوٹنے کے وقت اس نے خبر کے اندر سے ایک دھماگے کی آواز سنی حیران وہ پریشان گھر لوٹا رات کو خواب میں بھائی سے ملا بہت خوش ہوا اور پوچھا تم میری ملاقات کے لئے آئے ہو اس نے جواب دیا حیف صدحیف اب کہاں کی ملاقات اور کیسا ملنا اب تو مجھے میرے ہی گھر میں قرار مل چکا ہے اس نے پوچھا حال بتاؤ کہنے لگا اللہ کے فضل سے اچھا ہوں توبہ سے بہت سی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ ہمارا زاہد بھائی کہاں کس حال میں ہیں وہ تو اہمہ ابرار کے ساتھ ہے بتاؤ مجھے کس کام کا حکم دیتے ہو پیارے بھائی جو انسان پہلے سے کچھ نیکیاں بھیجتا ہیں وہ اسے پاتا ہیں زندگی کو موت سے خبل غنیمت چمار کر لو صبح اس تسرے بھائی نے پی ترک دنیا کا ارادہ کر لیا دنیا کی نجاستوں سے دست کشت ہو گیا جائدہ تھقداروں اور غریبوں میں بانڈ دی اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا اس کا ایک حسین و جمیل بیٹا تھا اس نے باپ کی جگہ تجارت سنبھال لی جب اس تسرے بھائی کا وقت آخر آیا تو اس کے بیٹے نے وسیعت کرنے کی درخوص کی باپ نے کہا بیٹے تیرے باپ کے پاس کچھ مال و دولت تو ہے ہی نہیں پھر وسیعت کس چیز کی کرے مگر ہاں ایک اخرار کرو کہ میرے مننے کے بعد مجھے میرے دونوں بھائیوں کے بغل میں دفن کرنا اور میری خبر پر یہ اشعار لکھ دینا جو تم نے تسری خبر پر دیکھے تھے اور جب ان کاموں سے فارق ہونا تو تین روز تک متواتر میری خبر پر آ کر دعا کرنا شاید اللہ تعالی میرے حال پر رحم فرمائے باپ کی موت کے بعد لڑکے نے ایسا ہی کیا تیسرے روز باپ کی خبر سے اس میں بھی دردناک آواز سنی جس سے اس کے رنگھٹے کھڑے ہو گئے اور چہرہ متغیر ہو گیا خبرستان سے بخار زدہ لوٹا رات کو باپ سے خواب میں ملاخات ہوئی انہوں نے کہا بیٹے بہت جلد عالم آخرت میں تم مجھ سے ملنے والے ہو سفر آخرت کے لیے زادے رہا کی حاجت ہے اور موت اس سے بھی پہلے ہے سفر کی تیاری کرو عرضی دیرے سے حقیقی اخامت گہا کی جانب ازباب روزانہ کرو دنیا کی زندگی پر فرقتہ نہ ہو جس طرح تجھ سے خبل بہن سے لوگوں نے فریب کھایا لمبی لمبی تمنائے کی اور آخرت کے واسطے تیاریہ نہیں کی موت کے وقت سخت شرمندہ ہوئے اور زندگی رائے گا جانے پر تعصف کیا موت کے وقت ندامت و افسوس نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ان کی مسئیبتوں کی سختی شرمندگی سے کم ہو گئی تو اے میرے فرزن جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو صبح ہوئی تو نوجوان نے کہا مجھے لگتا ہے کہ وقت معود ان آ پہنچا ہے خرص خواہوں کا خرص چکایا حقداروں کو ان کا حق دیا اور سارا عمال و دولت صدقہ و خیرات کر دیا تسرے دن تمام اہل و آیال کو بلا کر الویدہ کہا سلام کر کے خبلہ روح متوجہ ہوا اور کلمہ طیبہ کی تلاوت کرتے ہوئے وفات پائی اب حال یہ ہے کہ لوگ ان خبروں کی زیارت کرتے ہیں اپنی ضرورتوں میں ان کے توسل سے دعائیں کرتے ہیں تو رب العالمین ان حاجت مندوں کی دعائیں خبول فرماتا ہیں